حضرت الشیخ صادران اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بددو کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا تھا کہا رہا تھا اے میرے بیٹے تُس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا نصب کیا ہے یعنی قیامت کے دن تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تُو نے عمل کیا کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کنھارا باپ قوم ہے کعبِ گلاب کو جو بوسا دیتے ہیں ریشن کے کیلے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا بلکہ ایک عزیز عزت والے کے ساتھ چند دن دہا اسی کی برکت سے وہ بھی باعثت ہو گیا ہمیں نصبی شرافت سے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا نصب موچا ہے کہ ہم باپ شکیے جائیں گے نہیں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گے ہمارے عمل کے بارے میں کہ تُو نے دنیا میں کیا کیا دنیا سے کیا لائے ہو ابھی ہمارے پس وقت ہے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ کی عبادت کرے ریاضت کرے مرنے کے باری حضرت ہوگی کاش دنیا میں ہم نے عبادت کر لیا ہوتا کاش کے میں نماز پڑھ لی ہوتی کاش کرنے کے مزا رکھا ہوتا صرف کاش کا ہی یہ جملہ رہا جائے گا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی ہمارے پس وقت ہے ہم سچے دن سے اللہ تعالیٰ میں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ پھول کرنے والا ہے ایک بہت بڑے فرمن نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تب رسکر پہ تمہاری نماز پڑھی جائے